اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلڈرنز کے لئے بہت یہ اچھا گارڈن ہے یہاں پر آپ وزید کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی لاسکتے ہیں بہت سارے کھلنے کی چیزیں یہاں پر ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے یہ اصل میں مشن پریس درخت کا نام ہے یہ مسنوعی درخت ہے یعنی خود ساختہ بنایا ہوا انسانوں کا بنایا ہوا یہ درخت ہے لیکن اس کو کھیل کے طور پر بنایا گیا ہے ستر روپیز پر ہیڈ یہاں پر فیز لگائی جاتی ہے لیکن اگر آپ ستر روپے پی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرف سے اوپر جانے کا راستہ ہے پورا اوپر آپ جائیں گے اور وہاں سے فسلتے ہوئے آپ رسیڑتے ہوئے اس پورے گفہ میں باہر نکل کر آ سکتے ہیں تو یہاں پر اچھا ہے یہ بھی ایک چیز اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کھلنے کے یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو قریب سے بھی درخت بھی دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں دکھانے کی کوشش کروں گا تو اس درخت کے اوپر چڑھنے کے لیے جو پیریاں ہیں اس طرف رہے ہیں یہاں دیکھ لیے آپ یہ جو راستہ ہے اوپر جانے کے لیے یعنی جب آپ 70 روپیٹ ٹکیٹ پے کریں گے تو پھر اس طرف سے پیریاں ہیں پیریاں چڑھ کر آپ کو اوپر جانا پڑے گا اوپر جانے کے بعد یہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ایک مخصوص لباس دیں گے اس لباس کو پہن کر آپ یہ جو ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس ریڈ میں سے آپ گھومتے ہوئے گھومتے ہوئے انجائے کرتے ہوئے باہر آپ نکل سکتے ہیں یہ پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں ایسے لگ رہا ہے کہ اصل درخت ہے یا پھر پہلے زمانے کا کوئی درخت ہے یہاں دیکھیں میں ابھی انانس کے نیچے تہرہا ہوں یہ آپ انانس دیکھ سکتے ہیں یہ بنایا گیا ہوا انانس ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ریال میں ابھی مجھے کھانا چاہیے اسے لے کر لیکن انانس کے باجو میں ہی انار بھی لگا ہوا ہے اور آنار بھی ایسے لگا ہوا ہے جیسے ابھی لے کر میں اس کو کھا لوں لیکن کیا کریں نکلی ہے ابھی نہیں کھا سکتے اس نے اسے اور ساتھ میں ڈر بھی ہے کہ اگر میں اس کو کھاؤں گا تو یہاں پر جو بندر بے ٹھا ہوئے ہیں وہ کہیں مجھے پکڑ نہ لے دیکھیں اوپر بندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی بندر بے ٹھا ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی بندر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پر بھی بندر بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ بنایا کس چیز سے گیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا یہ دیکھو یہ کس سے بنایا گیا ہے شاید یہ پلاسٹک سے بنایا گیا ہے آواز تو پلاسٹک جیسے ہی آرہی ہے تو تقریباں پورا پلاسٹک اس نے یوز کیا گیا ہے لکڑی تو نہیں ہے لکڑی نہیں ہے پورا پلاسٹک میں بنایا گیا ہے اس درخت کے اوپر جو چڑھنے کے لئے جو پہریاں ہیں ان پہریاں کی طرف میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح وہاں پر چڑھا جاتا ہے اور کیا کیا وہاں پر فیسلٹیز ہیں چڑھنے کے لئے یا پھر بڑے حضرات چڑھ سکتے ہیں یا نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں ہے چاہید بڑوں کو آلاوڈ ہی نہیں ہے سینئر سیتیزن واروں کو اس لئے کہ یہ جو ریڈ ہے جس سے آتے ہوئے ان کا تو کلیدہ موپ آ جائے گا تو دیکھتے ہیں آئیے اس طرف یہاں پر ٹھگٹ کاؤنٹر موجود ہے یہاں سے آپ ٹھگٹ لے سکتے ہیں اور ٹھگٹ لینے کے بعد آپ اس طرح سیڑیوں سے اوپر چھڑ کر اوپر جا سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا view نظر آ رہا ہے بہت ہی بڑیاں یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں بیچ میں ریسٹ روم کی طرح ایک چھوٹا سا گھپا بنایا گیا ہے پھر یہاں کے بعد اس کے آگے آپ اوپر چڑھیں گے تو پورا اوپر آپ کو ایک پنجرہ نظر آ رہا ہے بہت دیر سے میں وہاں پر کبھوتروں کو دیکھ رہا تھا وہاں پر انسان جاتے ہیں یا نہیں جاتے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن شاید جاتے ہوں گے لیکن آپ پر نہیں بھی جا سکتے تو بہرحال انسان کیا کیا بنایا ہے راہت کے لیے اللہ تبارک ودالہ جب انسانوں کو جنت عطا کرے گا تو سوچیں اس میں اس لئے کہ جنت بھی تو باغ ہی کا نام ہے نا جنت جنت کا معنی ہی باغ ہے تو یہاں پر دیکھیں مصنوعی طور پر انسان راحت حاصل کرنے کے لیے کتنی چیزیں بنایا ہیں جب اللہ جنت دے گا تو سوچیں وہاں پر کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کس کس طرح کی راحت کے چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی اللہ تبارک ودالہ اب یہ جو دنیا میں جتنے بھی چیزیں نظر آ رہے ہیں یہ ہرے بھرے باغ یہ خوبصورت نظاریں اور یہ مصنوعی چیزیں اور یہاں کی چڑیاں چہاتی ہوئیں اور ایک اچھا سا موسم کہ ساری کے سارے اصل میں اللہ تبارک ودالہ جنت کی کچھ جھلکیاں دنیا میں انسانوں کو دینا چاہتا ہے تاکہ جو ریالیٹی میں حقیقت میں جو جنت ہے انسان اس کو طلب کرتا رہے اللہ سے اسے مانگتا رہے اور اس میں جانے کی کوشش کرتا رہے اللہ ہم سب کو بھی جنت میں جگہ آتا فرمائے اور جنت میں جانے والے عامال کرنے کی کو فیرنسی فرمائے